بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں میں ہوں صدف شاکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن پیٹیز اور برگر کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے 250 گرامز چکن لیا ہے اس کے ساتھ میں نے بونلس چکن ہے اس کے ساتھ میں نے نمک کالی میرچ وائٹ پیپر اور جنجر پاورڈر گارلک پاورڈر اور میں نے مکسٹ ہرپس لیے ہیں اور ساتھ میں نے دو برگر کے پیس لیے ہیں ان سب چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈال دیں گے چاپ ہونے کے لیے ساری چیزیں اکٹھے ہم ڈالیں گے تاکہ ایک ہی دفعہ ہم اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر سکیں بلینڈر میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان کو چاپ کرنا ہے بلکل باری کیمہ بن جائے ان سب چیزوں کا اور آپ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس پہ میں نے ذرا تھوڑی سی آئیسٹر ساو سیٹ کی ہے یہ ہمارا کیمہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے پیٹیز کا اچھے طریقے سے سارا کچھ چاپ ہے یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا دودھ مکس کروں گی اس کو ہم اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں گے اور یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے ہم نے پہلے سب سے پہلے پیٹیز بنانی ہے گول گول بالز بنا کے اس کے بعد ہم سا سا پیٹیز بناتے جائیں گے ساری پیٹیز ایک ہی دفعہ آپ تیار کر کے رکھ لیں پھر ایک ایک کر کے آپ ان کو سب سے پہلے ہم نے میدے میں ڈپ کرنا ہے اس کو میدے میں ڈپ کر کے ساروں کو پھر ہم اس کے بعد انڈے سارا اکٹھا کر کے رکھ لیں گے پہلے ایک ہی دفعہ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بریڈ کرمز بنانے ہیں دو پیس میں نے بریڈ کے لیے ان کو ہم چاپر میں چاپ کر لیں گے تھوڑا سا میں نے اس پہ پیپری کا پاوڈر ایٹ کیا ہے اس کا فلیور اور کلر دینے کے لیے اس کو ہم اچھی طرح سے جب چاپ کر لیں گے تو ہمارے بریڈ کرمز ریڈی ہو جائیں گے اب ہم نے سب سے پہلے پیٹیز کو لینا ہے اور ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے انڈے میں ڈپ کر کے ہم نکالیں گے اور اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز لگانے ہے اس کو اور پھر ہم واپس ٹری میں رکھتے جائیں گے اس کو ساری پیٹیز کو ہم نے اسی طرح سے باری باری کر کے رکھ لینا ہے اور یہاں پہ میں نے سائٹ پہ آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوئے جو آپ نے فرائے کرنی ہے وہ فرائے کرنے باقی ہے کہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں بعد میں بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو برگرز بنانے تھے تو میں نے دو پیٹیز کو فرائے کیا یہاں پہ پہلے ہم ایک سائٹ کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کریں گے اس کے بعد ہم نے دوسری سائٹ کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور پھر ہم گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے برگر لینے ہیں ان کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ان کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے گرم دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے سینٹ ہے ہم برگر کو سائٹ پہ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پہ ایک سائٹ پہ ہم آئیونیز لگائیں گے اور ایک سائٹ پہ ہم کیچپ لگائیں گے ان دونوں کو سپریٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے ایک سائٹ پہ ہم برگر پیٹی رکھیں گے اوپر سے اور اوپر سے مایونیز والی سائٹ کو کور کر دیں گے بہت ہی زبردست ہمارے بن کے ریڈی ہوں گے ٹیسٹ بھی پیٹیز کا بہت زبردست تھا بہت ہی سمپل اور آسان ہے بچوں کے لنچ بکس میں آپ دے سکتے ہیں اپنے اگر شام کے ٹائم پہ سنیکس کے طور پہ بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں